ہلو نمسکار اداب سلام سسری اکال کیم چھوکت سے کائے کیرو حالہ کینا چھی یہاں سب کئی سنوانی ہاوریو کیسے ہیں آپ لوگ کیمونا جو منقم خمبھاگنیو کم کیمٹی اچھانتی کی گھبور نمستو بیانگ رادے رادے رام رام ڈیوی اور سجنو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اکٹوبر نومبر اور دسمبر کا مہینہ کرکراسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا اس کو جانیں گے آپ دیکھئے کہ سولہ سپٹیمبر سے لے کر کے سترہ اکٹوبر تک سوری دیوتا کنڈلی کے تیسرے بہاو میں رہیں گے سترہ اکٹوبر سے لے کر کے سولہ نومبر تک سوری دیوتا کنڈلی کے چوتھے بہاو میں رہیں گے سولہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک سوری دیوتا کنڈلی کے پانچم بہاو میں رہیں گے پندرہ دسمبر کے بعد سوری دیوتا کنلی کے چھٹھے بھاو میں آ جائیں گے اس دب کا کیا پرباب ہوگا آپ کے اوپر میں کس حد تک اچھا کس حد تک برا ریجلت سوری دیوتا دیں گے اس کو جاننے کی ہم لوگ کوشش کریں گے دیوی اور سب جنوں آئیے چرچہ کو آرم بھ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کرک راسی اتھوا کرک لگن کے ہیں اور آپ کے جیبن میں مانسک طور پر زیادہ پریسانی رہتی ہے اتھوا دھن سمپتی سے سمبندھت پریسانی رہتی ہے یا پراکرم کا پریشہ نہیں دے پاتے ہو آپ یا جمین مگانگاری کا سوچ رہے ہو لیکن ہو نہیں پاتا ہے سکھ نہیں مل پا رہا ہے سنفان سے سمبندھت سمسیا ہے اتھوا دشمن زیادہ پریسان کر رہا ہے یا جیبن ساتھی کے ساتھ پریسانی ہے یا بیواہی نہیں ہو پا رہا ہے کام دھنڈہ میں بہت روحہ بٹا رہی ہے یا بھاگے کا ساتھ نہیں ملنا ہے جد پرتشتہ من سمان کی کمی ہے اتھوا آمدنی ہی نہیں ہو پا رہی ہے یا پیسہ ہے تو خرچ حل سے زیادہ ہو رہا ہے دھنہانی بہت ہو رہے ہیں اگر ان سب سمسیاوں سے آپ پریسان ہیں تو آپ کو جرورت ہے ایک رتن کی جس کا نام ہے موٹی یہ آپ کا مالک ہے یہ اس ماہ مالک کو پہچانو آپ ماتر پانچ اجار روپے آپ کا خرچ ہوگا اور آپ کے ان سبھی سمسیاوں میں سے اسی سے نبے پرتشت پریسانی آپ کی سوٹ آؤٹ ہو جائے یہ ماترش کو دھارن کرنے سے دو سال کے لیے میں یہ نہیں کر آگے جیون بھر کے لیے ماتر دو سال کے لیے دو سال میں جواب کیفتتی ٹھیک ہو جائے پھر سے پانچ جار روپیہ خرج کریں پھر دوسرا مانگا لینا ہے پھر دو سال بہت ہر دو سال پر میں چینج کرتے رہنا ہے چاہیے تو سامنے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر میسج کریں اور اسے پرابط کریں آئیے دیوی اور سجنو چرجہ کو آرمب کرتے ہیں جاننے کی کوسس کرتے ہیں کہ اکٹوبر نومبر دسمبر میں کرکراسی بالوں کے لیے آخر کیسا سمیں رہنے والا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شولہ ستمبر سے لے کر کے سترہ اکٹوبر تک کا سمیں کیسا رہے گا کونڈی کے تیسرے بھاو میں ہے سوری دیبتا دیوی اور سجنو اس سمیں میں آپ کو کسی بھی پرکار کے اگر بیماری ہے کوئی ہلتھ بائی جیسو ہے تو اس سے مکتی ملنے کے یوگ ہیں اس سے آپ کو راحت ملے اتنا ہی نہیں تیسرے بھاو میں سوری دیرتا ہے تو آپ کو سکھ اور چین پرابطی کے بھی یوگ اس سمیں میں بندہ ہیں بہت ہی ایک سکھی بیکتی کے طور پر میں سترہ ستمبر سے سترہ اکٹوبر کے بیچ میں آپ جانے جائیں گے اچھے اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی اور چاد ہکاری بھی آپ کے آہار بیبھار سے پرسند ہوں گے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا پتر اور مطر یعنی کی شنطان اور دوست دونوں سے آپ کو اس سمیں میں جو ہے سدھن کے لاغ کے ساتھ ساتھ سمان پرابطی کا بھی اچھا خاصا یوگ جو ہے دکھائی دیکھ رہا ہے اتنا ہی نہیں دیوی اور شجنوں دوشمن اگر اس سمیں میں آپ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا بہت آسانی سے سرلتہ پربکو پراست ہو جائے گا پرا جائیوی لگیو سے آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں میں دھان مان سمان پرتشتہ کے بھی پرابطی کا خوب سندر یوگ بن رہا ہے اس اب دھی میں آپ کو پد پرابطی کے بھی یوگ بن رہے ہیں کسی پد پوزیشن کے لیے آپ پریاسرت تھے جو نہیں مل پا رہا تھا تو پربوک کے پاس اس سمیں میں وہ ملنے کے یوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے اچھا بات کہ اس طرح میں آپ سب کے ساتھ بہت اچھا بیوہار کریں گے اور آپ کو ہر کام میں شفلتہ ملنے کا بھی یوگ جو ہے سوپربو کے گریپا سے میں دیکھ رہا ہوں تیسرے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے سوری تو اس طرح میں آپ کو پراک کرمی بناے گا بہت فاور پھول بنا دے گا آپ کو پرتاب شالی بنائے گا راج مان بڑے بڑے لوگ بھی آپ کو اجت پرتیشتھا مان سممان دیں گے کبھی تکا گن ڈبلپ کریں گے لیکن بھائی کا سکھ نہیں ملے گا بھائی سے لاہب نہیں ملے گا پرتیشتھا کی پرابتی ہوگی سریر میں بل کی پرابتی ہوگی کافی بلوان اپنے آپ میں محسوس کرے گی سبترہ اکٹوبر سے لے کر سولہ نومبر تک جان لیتے ہیں کنڈلی کے چطورت بھاؤں میں نیچ کے ہو گئے ہیں سوری دیبتہ تو اس سمیہ میں خراب فل دیں گے نیچ کا سوری اچھا فل نہیں کچھ اس پیس سفیق اس ستھانوں کو چھوڑ کر کے اس سمیہ میں آپ کو سوری چنتہ میں ڈالنے کی کوش کریں گے اس ایک مہینے کے لیے سترہ اکٹوبر سے سولہ نومبر جو آپ چنتت رہیں گے بہت زیادہ سن دیپریسن میں تناب میں رہ سکتے چہرہ بہت سندر دکھے گا بہت پرم سندر کوئی بھی دیکھ کر آپ کے طرف چلائے گا لیکن آپ چنتت ہیں اس بات کا پتہ کوئی نہیں لگا پائے گا دیوی اور سجن اس میں مہردہ تھوڑا سا کٹھور ہو جائے گا اور اپنے پتہ کے دھن کا کچھ نقصان بھی آپ کریں گے پتر دھن ناس کی یوگ بھی بن رہا ہے اتنا ہی نہیں اس میں آپ کے بھائی بندھو آپ سے بیئر کر سکتے ہیں آپ کو لاب ملنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے جیسے جو تیس تن سائنس جو بھی بیدیا جس میں چمت کار ہوتا ہے بیدیا وں پنجم بھاؤ میں سوری کے آنے کے کارن دیوی اور سجنوں کے شمعے میں آپ کو کچھ بھرم ہو سکتا ہے جو صحیح ہے وہ غلط لگ سکتا ہے جو غلط ہے وہ صحیح لے گا جو جو وہ رسی ہے یعنی کہ ایسی مانس کچھ بھی پریت ہو سکتی ہے کچھ بھرم کے ستھتی میں آپ آ سکتے ہو سار رکھ اور مانس طور پر میں کچھ کمی کے بھی یوگ آپ کے لئے بنتے ہوئے نظر آ رہے تو اپنے آپ میں مجھ بھوٹی لانے کے سمیہ میں کوشش کریں دھن کا نقصان نہ ہو اس بات کا ویسیس دھیان رکھیں یعنی کہ دھن پر میں سکنجا اور نظر دونوں تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں گے تو بڑھی رہے گا خود اور آپ کا سنتان اس سمیہ میں کچھ ہلتھ ہوائے جیسو سے جوج سکتا ہے کچھ سواست سے سم مندد کچھ پریسانی آسکتی ہے اس سے بچنے کا پریاز کریں بڑے آفیسر کے ساتھ بڑے بڑے عدیقاری کے ساتھ باد بیواد کرنے کی کوشش نہ کریں ان کے ساتھ تھوڑا سا میل جول بنا کر رکھیں تکہ وقت آنے پر ان سے لاب لیا جا سکے یاترہ بہت کمی محسوس ہو تو گھبر آئی نہیں کیونکہ آنے والا سمی چمت کاری ہے اب دیکھیں آپ 15 دسمبر کے بعد جب سوری دیوتا کنڈلی کے چھٹے باؤ میں آ جائیں گے تو یہ سمی بڑا چمت کاری کرے گا جس کام کو کرنا چاہ رہے تھے جو اکچھا تھی وہ ہو جائے گا اس سمی میں سک پرابطی کے بھی بہت اچھے یوگ بن رہے ہیں اس سمی میں آپ کو ان اور وستر کا بھی اچھا خاصا لاف ملے گا مہدن بڑھیاں کپرا بھی بڑھیاں اتنا ہی نہیں ست اوپر بھی بجائے پرابط کریں گے کسی پرکار کا ہیلتھ بائی ییسو ہے کوئی روگ بغیرہ ہے تو اس کا بھی ناس ہوگا راج ادھ کاریوں سے لاب ملے گا اور خود کے پرطاپ میں بھی خوب بردھی کے یوگ ہیں سوک مہادی بھاگوں کا بھی ناس ہوگا برا چمت کاری سمیہ رہنے جائے تو دیویر سجن یہی تھی کرکڑاسی بھالوں کے لیے اکٹوبر نومبر دسمبر کی کہانی اس میں ہم نے آپ کو بتانے کا پریاز کیا کہ آپ کے لیے یہ تین مہینے آخر کیسے رہیں گے کچھ سمیہ نہیں ٹیب بھی ہے تو کچھ اچھا بھی ہے دیون میں سکھ اور دکھ دونوں چلتا رہتا ہے دو رہنس تریخہ کے بارے میں سامنے دیئے واتس اپ نمبر پر میں آپ جرور میسج کریں اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ایک